بسین صاحب ہم ہر ساتھ جڑ چکے ہیں اور بسین صاحب کو دیکھتے ہیں ان کے انرجی کا لیول کیا زبردست رہتا ہے آپ یہ سوچو کہ آج سے قریب چوبیس گھنٹے پہلے بسین صاحب ہر ساتھ ممبئی میں تھے بازار کے بارے ہم کو گائیڈ کر رہے تھے اچھے شیئر دے رہے تھے آج وہ دلی کے گرگاؤں میں ہیں اور ساتھی پورے جوش کے ساتھ ہے پوری انرجی کے ساتھ ہے بسین صاحب میں تھوڑا مارکٹ کے شیئرز کی کوششن بعد میں پوچھو پہلے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ سر آپ برا نہ مانے تو آپ کی ڈائٹ کیا ہے سر آپ اتنی اورجہ اتنی انرجی کہاں سے لے کے آتے ہیں سر وہ تھوڑا ڈائٹ پلین ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دو گوڈ مارننگ ڈمپی آپ کو بھی منیش کو بھی آ دیکھئے رات کو آپ کے جانے کے بعد دو ویبینار کیے رات کی فلائٹ پکڑی موسم خراب تھا ایک بجے پہنچا لیکن آپ کے شو پہ واپس ہے تینکیو رہم سر اوپر والے میں بشواس اور انڈیا میں بولش دونوں چیزیں رکھیں گے پوزیٹیو سنس و مائنڈ رکھیں گے تو دھن کے ساتھ ویبم بھی آئے گا اور آپ کے پاس سنتلن آئے گا یہ تینوں چیزیں رکھنی ہے ڈائٹ تو بھگوان کی دین حضر آپ اپنے آپ ڈیسپنل رکھیں گے تو ٹھیک رہیں گے تو شہر بزار اس نوٹ اونلی اس ٹیپنگ سٹون تو کریٹ ونی یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو لائف کے ساتھ کوارٹنیٹ کرتا ہے لائف جیسے ہے اپس ان ڈاؤن ویسے ہی شہر بزار بھی اپس ان ڈاؤن میں ایک بات بھسین جی کے بارے بولوں گا کئی بارنا ہم سب شہر مارکٹ میں ہم انیلیسٹ و انیلیسٹ ہو کے رکھ جاتے ہیں ایکچلی میں نا ہم سب انیلیسٹ نہیں ہیں ہو سکتا ہے ہم سب وہ سب لوگ ہوں دیکھیں بہت سارے لوگ آتے ہیں جب ٹیلی ویشن دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کا سہارا ڈونٹے اگر آپ کسی بھی مدد کسی بھی روپ میں کرے تو آپ بھگوان کا ہی کام کر رہے ہیں اب دیکھو نا کوئی آدمی بہت محنت سے پیسے کمانا چاہتا ہے اور اپنے پیسے کو مارکٹ کے اندر لگانا چاہتا ہے اگر اچھا گروہ نہیں ہوگا تو پیسے چلے جائیں گے اور وہ محنت کے پیسے چلے جائیں گے تو میرا ماننا ہے کہ جو مارکٹ ہے نا یہ ایک شوشل سرویسز کا بھی کاؤز ہے آپ آئیں اور اچھے سے گائیڈنس کریں اپنی پڑھائی سے لوگوں سے اگر آپ کو بھگوان نے وہ گیان دیا ہے تو تو آپ لوگوں کی بہت ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ میرے کو لگتا ہے بھسین صاحب بلکل اسی ترچ پر ہی ہیں ان کو بھگوان نے آشروات دیا کرپا برسائی تو اب لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور یہ سب ہی محنوں کے لئے بولوں گا صرف بھسین صاحب کے لئے نہیں سب ہی محنوں کے لئے بھسین صاحب جرہ مارکٹ آ جائے گا نا 22,200 تک اس بار کی سیریس کے ایکسپاری تک ڈپی جی دیکھئے ایک دو تین چیزیں بہت پوزیٹیو ہو گئی بانڈ ڈیل گھٹنے چروع ہو گئے فیٹ کی طرف سے ڈویس نیس آ گیا اور ڈالر اور ویکر ہو گیا مجھے کوئی دور آئے نہیں کہ جو انڈر اونرشپ ہے بینکس کا particularly کیونکہ اب لاجکہ بینکس میں پیسہ جائے گا اور فائس کا جو نظریہ تھا وہ for whatever reason وہ بدلے گا اور باقی آپ کو بتاؤں تو ریٹیل مارکٹ تو بہت سٹرانگ چل رہی ہے ریٹیل فلوز اور آپ کے پی ایس یو بینکس پی ایس یو کے سٹاکس کے دیکھئے کہاں اور ڈس دس بیس بھی سال کے ہائیس پہ ہے تو آئی ٹھنگ بائیس ہزار دو سو بھی ایک نمبر ہے ہاں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو کوشن بھی رکھنا چاہیے بیکن میکنگ منی has become very easy لیکن پروفیٹ بوکنگ کے ساتھ مجھے اب لاجکہ پہ بہت اچھا فوکس دکھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے نیو ہائے ضرور بن جائے گا ٹھیک ہے بسین صاحب شیئرز بھی بتا دیجئے اگر ہیں تو آپ کے ہاں آپ کو یہ بتا دوں کل آپ کو اور دو دن تین سے کہہ رہا تھا ہوت کو ہوت کو ہوت کو دیکھیں ہوت کو اور NBCC کہاں سے کہاں کل ہوت کو بیس پرسنٹ سرکیٹ پہ تھا لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ چینج ان بزنس موڈل اس کا مطلب پی ایسیوز بھی بہت زیادہ adaptability کی طرف ہے اور we should give credit کہ اتنی بڑی institutions کیسے adapt کر رہی ہیں اور circumstance کے ساتھ بدل رہی ہیں آج کے لیے مجھے دونوں لاج کیا تینوں لاج کیا پکس ہیں grassive جس کے numbers بہت اچھے تھے اور جو بی ایس ایس پہ بہت بڑی performance کر رہا ہے اکیس سو پہ لیجئے دوزار پیسک کا stop loss تیس سو کا target نیسلے میں نے دو تین دن پہلے بھی کہا نیسلے کے ساتھ تاری کو result ہے اور اگر کوئی FMCG stock outperform کرے گا وہ نیسلے ہے کل آپ نے دیکھا dairy products پہ بہت زیادہ ریائیت بھی دی ہے پلس اس کو بڑاوا دی ہے اب a direct beneficiary of that becomes نیسلے اور آپ کے پاس ایک quality stock ہے یہ اب 1 روپی paid up ہو گیا ہے اور مجھے اس میں new high دیکھتا ہے سارے ستہائی سو پہلا target I don't rule out کے تین ہزار بھی آجائے نیسلے میں over the next six months and last but not least as a proxy to fall in oil اور weak dollar metals بہت اچھا کریں گے اور سب سے بڑا play ہے JSW best integrated steel plant in India اور all synergies going 800 روپے میں لیجئے stop loss of 775 and target of 900 سرکل آپ نے بجٹ سے پہلے last سرکل بجٹ سے ٹھیک پہلے آپ نے کہا تھا کہ NBCC کو میں نے جوڑ سے کہا تھا 30 32 لگا تھا چلا کل بھی ہم نے دیکھا کہ 12 30 پسند کے مضبوطی دیکھنے کو ملی 145 کے آس پاس کا ہے اگلا لکش کیا ہوگا سارے جو لکش آپ بتا رہے ان کو بہت سال سے سیک رہا ہوں یہ جیسے آپ کہتے ہم اپنی family members کے ہر اتاب چڑھاب کو برداشت کرتے ان کے ویمز اور فینتیز میں نے بہت برداشت کیے میرے لیے تو sky is the limit منیش جی کیونکہ میں از a disclosure یہ دونوں میرے پاس 4-5 سال سے ہے اور under performance کیا is a pure play on execution وہ آپ کو 11-12 percent margin پہ کام کرتا ہے اور ساتھ میں جتنا آپ کو پتہ نہ ہو کہ عمر پالی کی جتنا تھا ساری inventory انہوں لے لے سب بیش دی اور اب ان کے پاس نوراوجی نگر یا جو بھی ہے جس کو ان cash کرنا تھا سب ان cash کر دیا تو 172 کا target میں کہہ سکتا ہوں یہ دونوں میرے stocks میرے portfolio میں ہے اور میری کوئی intention نہیں کہ جلدی ان میں سے یا بھیج ہوں یا کوئی فیر بدل کروں آپ اپنا diligence checks پلیس کیجئے شکریہ شکریہ تھوڑا آرام بھی کیجئے آپ رات کو لیٹ پہنچیں اور اپنے اچھے شیئرز دیئے بہت شکریہ 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 شکریہ